اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہیر کے سامنے یاسمین تھی فقط یاسمین حسنوں والے طافت کا ایک پیکر رنگ و بو کی دنیا پھر اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئے اور وہ ایک قدم پیچھے ہڑ گیا یاسمین یہ فرج ہے آقا مجھے معلوم ہے یاسمین نے جواب دیا میرے آنے تک حنیفہ تمہارا خیال رکھے گی تم گھبرا تو نہ جاؤ گی نہیں آپ تسلی رکھیں یاسمین مجھے مسکرا کر دکھاؤ بہادر عورتیں ایسے موقع پر آنسوں نہیں بہایا کرتی تم ایک مجاہد کی بیوی ہو سوہر کے حکم کے تعمیل میں یاسمین مسکرا دی لیکن اس مسکراہت کے ساتھ ہی آنسوں کے دو موٹے موٹے کترے اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے آقا مجھے معاف کرنا اس نے جلدی سے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا کاس میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود میں پرورش پائی ہوتی یہ فقرہ ختم کرتے ہوئے انتہائی کرب کی حالات میں اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے باجو ایک بار پھر جہیر کی طرف پھیلا دیئے لیکن آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کی محبوب سور جا چکا ہے جیسا کی پہلے جکر آ چکا ہے یاسمین نے ایک ایرانی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی اس لیے اس کے وجود میں نسمانیت کا لطیف اور ناجک حصہ عرب عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تھا جہیر کے رخصت ہوتے ہی اس کی بے قراری کی حد نہ رہی دنیا بدلی ہوئی نجر آنے لگی حنیفہ اس کی پرانی خادمہ ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی چند مہینوں کے بعد یاسمین کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پہلوں میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اس دوران میں سوہر کی طرف سے چند قطوط بھی ملے حنیفہ نے اپنی طرف سے جہیر کو لکھ بھیجا کی تمہارے گھر میں ایک کمسند میمان تصریف لانے والا ہے واپس آنے پر گھر کی روننگ میں اجافہ محسوس کرتا ہے